اسلام علیکم سیکنڈ یئر فیزک سٹوڈنٹس میں ہوں عبدالرزاق چپٹر نائنٹین ڈان آف موڈرن فیزکس میں آج ہم انٹریکشن آف الیکٹر مگنیٹک کی ریڈیشن وید میٹر کی ہیڈنگ کے اندر فرسٹ ایفیکٹ فوٹو الیکٹر ایفیکٹ کی دسکشن سٹارٹ کریں گے یہ بھی وہ فینامینا ہے جو کہ کلاسیکل الیکٹر مگنیٹک ویو تھیوری کی بیس کے اوپر ایکسپلین نہیں ہو پایا سو ڈیٹیلڈ ڈسکشن کے لیے ہم اپنے وائٹ پورٹ کی طرف چلتے ہیں یہ سوڈنٹس ہم چپٹر نائنٹین ڈان آف موڈرن فیزکس ڈسکس کر رہے ہیں جس میں پریویسلی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو لائٹ ہے اس کی ڈول نیچر ہے کلاسیکل الیکٹر مگنیٹک ویو تھیوری جو میکسویل کی تھیوری کے اوپر بیسٹ ہے اس کے مطابق لائٹ کی ویو نیچر ہے اور جب لائٹ ویو کی طرح بیہیو کرتی ہے تو یہ جو فینامینا ایگزیبیٹ کرتی ہے ان میں آتے ہیں گرے توorbxtures گرراک Carolyn گرر شرط گرار ڈیشن گرر ڈیشن گری سلی جایر ڈیوچی گرر گرر آt پولرائیزیشن اور جب لائٹ بہیو کرتی ہے ایسا پارٹیکل ڈائٹ مینز ماسلس پارٹیکلز ویف پیکٹس جن کا نام کونٹا یا پھر فٹونز رکھا گیا ہے تو اس صورت میں جو لائٹ فنومینا ایگزیبیٹ کرتی ہے ان میں شامل ہیں ہمیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کونٹنس ایفیکٹ اور پیر پروڈکشن سو اسی سیکنس میں آج ہم نے انٹریکشن آف الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن ویڈ میٹر میں جو پہلا ایفیکٹ ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یہ ڈسکس کرنا ہے سو ہم یہاں پہ ہیڈنگ لگ دیتے ہیں سب سے پہلے انٹریکشن آف الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن ویڈ میٹر سو اب ہم فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کی ڈیفنیشن لکھ لیتے ہیں ڈیفائن The Emissions of electrons from a metal surface When exposed to monochromatic light of suitable frequency frequency is called photoelectric effect. The emitted electrons are known as photo electrons. Now we will discuss an experiment. We will discuss an experiment. Evacuated glass tube use that means, that means, that means, that means, verdade organise. In other ways, like this, you can find it a very neat feature. Like this side... bnrERS Now we will say this one as through the within the marble movement, to change the shape of form. روڈ کی طرح کا ہے اور جو انوڈ ہے یہ کنیکٹ کیا گیا ہے پوزیٹیو ٹرمینل آف بیٹری کے ساتھ اور جو کتھوڈ ہے یہ کنیکٹ کیا گیا ہے نیگٹیو ٹرمینل آف بیٹری کے ساتھ اور یہ جو بیٹری کا کنیکٹشن ہے یہ دیا گیا ہے تو پوٹینشل ڈیوائیڈر سو اب ہم یہاں پہ ڈائیگرام ڈراؤ کر لیتے ہیں ہے موسیقی یہاں پہ ہم نے represent کر دینا ہے connected battery let's say اس کا جو potential ہے ہم اسے v input کا symbol دے رہے ہیں اور یہاں پہ connected ہے ایک real stat یا پھر potential meter کی 4 meter کی wire بھی ہو سکتی ہے اس کی total resistance r ہے اور ہم جہاں سے output draw کر رہے ہیں وہ terminal اس دقا پہ بنا لیتے ہیں اب جس resistance کے against output draw کی جا رہی ہے وہ ہے small r یا small resistance اور یہاں پہ appear ہونے والا جو voltage ہے وہ ادھر connected ایک volt meter ہمیں measure کر کے دے سکتا ہے اور یہاں پہ volt meter پہ آنے والے voltage کی value ہم potential divider کی میں پڑ چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ connected ہے وہ evacuated glass tube جس کو ہم نے نام دیا ہے x plate کا اور یہ جو battery کا positive terminal ہے اس کے ساتھ connected ہے اس طریقے سے ایک anode a جو کہ rod کی صورت میں ہے اور دوسری طرف یہاں پہ cathode plate ہے metal plate ہے metal کا piece ہے اور یہ connected ہے یہاں پہ اس طرح سے اور اس سرکٹ سے flow کرنے والے photo electric current کو measure کرنے کے لیے اس جگہ کے اوپر ایک emitter connected ہے جو micro emitter بھی ہو سکتا ہے mili emitter بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اس جگہ کے اوپر ایک emitter ہم draw کر دیتے ہیں سو یہ ہم نے circuit apparatus کو جب اس کے اوپر suitable frequency کی light strike کرتی ہے so when light of suitable frequency is incident on cathode تو let's say میں کہتا ہوں کہ یہ suitable frequency ہے یہ green color کی ہے that means جنگ e is equal to hf ہوتا ہے یا پھر hc over lambda equal ہے یہ value تو یہاں پہ جو frequency suitable ہے وہ green ہے اب green سے کم frequency والی lights that means yellow orange red وہ suitable frequency نہیں ہے اس high frequencies that means blue indigo wallet اور ultra wallet یا پھر x-rays وہ suitable frequencies میں آئیں گی تو جب ایک green color کا photon یہاں پہ اس دقاء کی اوپر strike کرتا ہے اس طرح سے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ cathode plate سے ایک electron emit ہوتا ہے جو travel کرتا ہوا یہاں پہ آتا ہے اور anode plate میں اٹیکٹ ہو جاتا ہے اب anode plate سے جیسے ہی electron circuit کو provide ہوتا ہے تو یہاں پہ circuit complete ہوتا ہے اور بیٹری کا positive terminal ہے وہ اٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے against battery کا negative terminal یہاں پہ electron supply بھی کر دیتا ہے اچھا اب اگر میں یہاں پہ یہ بات کہوں کہ ہم ایک photon کے بجائے دو photon strike کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ electron بھی دو emit ہوں گے اور اگر یہاں پہ تین photon green color کے ہم use کریں گے تو اس صورت میں یہاں پہ جو electron emit ہوں گے وہ بھی تین ہوں گے اب آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک photon ایک billion photons کو represent کر رہا ہے اور ایک electron ایک billion electrons کو represent کر رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ آسانی کے لیے صرف تین photons اور 3 electrons ہی represent کیے ہیں اب یہ electrons جو اس cathode plate سے emit ہوئے ہیں یہ different energies کے ساتھ امیت ہوئے ہیں that means photo electrons are emitted with different energies لیکن جو electrons کی تعداد ہے وہ ان photons کی تعداد کے تقریبا equal ہے اب اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ ہم photons کی تعداد increase کر رہے ہیں that means photon کی تعداد 3 سے بڑھ 5 ہو گئی ہے تو اس کے against جو electrons emit ہوں گے وہ بھی 3 سے بڑھ کتنے ہو جائیں گے 5 ہو جائیں گے اور جب یہ 5 electrons جو 5 billion electrons ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ circuit میں flow کریں گے تو اس جگہ کے اوپر یہ جو emitter لگا ہوا ہے یہ current record کرے گا جس کا expression کیا ہے i is equal to q by t اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بڑا charge integral multiple of charge of individual charge carrier that means electron equal ہوتا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ ایک photoelectric current record ہوگا اس ایمیٹر میں ایمیٹر ملی ایمیٹر میں ایمیٹر ملی ایمپیرز میں بھی recording کرنے والا ہو سکتا ہے یا پھر مایکرو ایمپیرز میں بھی recording کرنے والا ہو سکتا ہے depending upon کی cathode plate کا size کتنا ہے اور آپ نے کتنی زیادہ intense light use کی ہے تو light کی intensity سے کیا مراد ہے زیادہ photons photons تو یہاں پہ جو intensity of light ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہے number of photons کیونکہ intensity جو ہے وہ n times e equal ہوتی ہے اور further اگر ہم e کی جگہ پہ hf use کر لیں تو یہ expression ہو سکتا ہے یا پھر n hc by lambda یہ expression بھی intensity کے لیے use کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم intensity versus photoelectric current کا graph بنائیں تو وہ کس طرح کا بنے گا let's میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ axis ہے یہ axis battery کے potential v کو measure کر رہا ہے اور اس کے against جو یہ axis ہے یہ current کو represent کر رہا ہے photoelectric current کو اور ظاہری بات ہے یہ photoelectric current ہے یہ photoelectric current intensity of light کہ directly proportional ہے so اس graph کی line اس طرح سے incline line آئے گی اور اس کی inclination کا angle ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے scale کیا چوز کیا ہے اگر یہاں سے یہاں تک آپ نے scale choose کیا جائے تو اس صورت میں یہاں پہ اس line کی slope یا inclination کا angle increase کر جائے گا اور اگر یہاں پہ لکھی جانے والی value آپ یہاں کر کے لکھیں گے تو پھر اس line کے جو slope ہے وہ decrease کر جائے گی اگر ہم یہاں پہ incident light کی intensity کو zero کر دیں that means کوئی بھی monochromatic photon cathode metal surface کو strike نہ کرے تو ایک electron emit نہیں ہوگا جس کا مطلب کیا ہے کہ جو current ہے photoelectric current it is because of incident light یہ current light کی وجہ سے flow کر رہا ہے electrons یا photo electrons light کے photons کے strike کرنے کی وجہ سے emit ہو رہے ہیں ادھر آپ چاہے current draw کر لیں یا intensity draw کر لیں graph shape ایک ہی طرح کی آنی ہے کیونکہ intensity اور electric current جو photoelectric current ہے وہ directly proportion ہیں تو اب ہم initially یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس diagram کے el current ہے جس کا نام ہم i1 رکھ رہے ہیں یہ ایک constant value رکھ رہا ہے چاہے آپ potential difference کو جتنا مرضی increase یا decrease کر لیں that means جب آپ اس movable terminal کو اس point سے move کرتے ہوئے یہاں پہ لائیں گے تو potential difference increase کرتا چلا جائے گا یہ potential divider جو photons strike کر رہے ہیں کیا ان کی تعداد یا ان کا number increase کرے گا نہیں یہاں پہ جو electrons emit ہو رہے ہیں کیا ان کی تعداد بڑھ جائے گی بلکل بھی نہیں آپ چاہیں جس قدر مرضی potential difference کی value کو increase یا decrease کر لیں یہاں پہ 3 photons کے against 3 electrons ہی emit ہونے ہیں ہاں آپ اگر potential difference increase کرتے ہیں تو یہ terminal زیادہ positive اور یہ terminal زیادہ negative ہوتا ہے تو electron یہاں تک آتے ہوئے بہت high electrical potential energy gain کر لیں گے that means وہ accelerate ہوں گے cathode سے anode کی طرف آتے ہوئے کیوں کیونکہ electrical potential energy ہے وہ ہی kinetic energy equal ہوتی ہے اگر آپ potential difference increase کریں تو electron آ رہے ہیں ان کی kinetic energy اور velocity بھی اسی proportion میں increase ہوتی چلی جائے گی سو نتیجہ یہ نکلا کہ potential difference change کرنے سے photoelectric current کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا there is no effect of changing batteries potential difference on photoelectric current آپ چاہے جس کدر potential difference increase یا decrease کر لیں photo electric current change نہیں ہو اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ green اگر suitable frequency تھی تو اس حساب سے blue بھی suitable frequency ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہاں پہ ہم green color کے 3 photons represent کر رہے ہیں اور green color کے photons یہاں پہ hit کیے ہیں تو اگر یہاں پہ blue color کے photons strike کریں گے 3 کی تعداد میں ہی تو پھر کیا ہوگا کیا پھر electrons کی تعداد different ہو جائے گی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ blue color کی frequency زیادہ ہوتی ہے green color کی نسبت جس کی وجہ سے energy بھی زیادہ ہوگی اور wavelength کم ہوگی سو اگر green کے رجائے blue color کے photons یہاں پہ cathode plate پہ strike کرتے ہیں تو کیا اس سے practically electrons کی تعداد تبدیل ہو جاتی ہے تو practically اس کا جوابی ہے نہیں تین green color کے photons ہوں blue ہوں والٹ ہوں ultra والٹ ہوں یا پھر ایکس ریز ہوں انہوں نے 3 photons نے 3 electrons ہی سوٹیبل ہونی چاہیے یا سوٹیبل سے زیادہ ہونی چاہیے اسے کم نہیں ہو سکتی تو اس سے جو electrons emit ہوں ان کی تعداد سیم رہے گی اگر آپ photons کی تعداد سیم رکھتے ہیں frequency change کرتے ہوئے بھی اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہ green color کی frequency suitable enough ہے اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہ green color کی frequency suitable frequency ہے تو اس حساب سے جو orange yellow یا پھر red color کی frequency ہے وہ suitable frequency نہیں ہوگی وہ frequency lower ہوگی ویولنٹ زیادہ ہوگی اور اس کی وجہ سے جو energy کی value ہے وہ low ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں کوئی photoelectric current exist نہیں کرے گا that means frequency suitable یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے تو اگر frequency suitable frequency سے کم ہوگی تو کوئی photoelectric current یہاں پہ موجود نہیں ہوگا اور یہ جو line ہے یہ بالکل اس جگہ کی اوپر یہاں پہ draw کی جائے گی that means zero current پھلال اب ہم again بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے frequency suitable ہی رکھی ہے green یا پھر اس سے زیادہ frequency کی جو electromagnetic radiation ہے وہ use کی ہے تو اس کی وجہ سے اگر 3 photons strike ہیں تو 3 electrons emit ہو رہے ہیں اب ہم کی کرتے ہیں light کی intensive frequency بڑھا دے that means یہاں پہ 3 photons کے بجائے suitable frequency یا 5 photons strike کرواتے ہیں تو اس کے against کیا ہوگا یہ جو photo electrons ہیں ان کی تعداد بھی 3 سے بڑھ کے کتنی ہو جائے گی 5 ہو جائے گی اس کی وجہ سے اس graph میں جو line آئے گی وہ line کچھ اس قسم کی ہوگی اب بھی آپ intensity of incident light کو سیم رکھتے ہوئے چاہے جس کدر potential difference بڑھا یا کام کر لیں photo electric current change نہیں ہوتا اور ظہری بات ہے یہاں پہ i1 i2 سے smaller ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو i2 ہے وہ greater ہے i1 سے سو ایک ہی بات ہے ہمیں یہاں پہ یہ بات پتا چلی کہ اگر میں ادھر آنے والا potential difference بلکل zero کر دوں that means یہ movable terminal اس point کے اوپر آج ہے that means میں directly اس جگہ کو connect کر دوں اس طرح سے باقی connection ہٹا دیں تو بھی یہاں پہ جو emitter ہے یہ photoelectric current record کرے گا تو چاہے potential difference کی جو value ہے وہ بالکل zero کے ایک والا جائے تب بھی یہاں پہ intensity dependent photoelectric current exist کرے گا so ان characteristic کو بھی ہم یہاں پہ list کر لیتے ہیں there is no effect of changing frequency of incident photon یہاں پہ لکھر رہا ہوں bracket میں above suitable frequency that means آپ suitable frequency سے above frequency رکھتے ہوئے چاہے frequency کو جیسے بھی change کر دیں اس سے کیا ہوگا photoelectric current پہ کوئی effect نہیں پڑے گا so there is no effect of changing frequency of incident photon on photoelectric current is کے بعد جو next characteristic ہے وہ یہ ہے the photoelectric current increases as intensity of incident light of of frequency is increased so intensity of incident light increase کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو photoelectric current ہے وہ increase کر جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے اس graph میں بھی draw کیا تھا اب ہم نے next کیا کرنا ہے next ہم نے reverse کر دینا ہے اور cathode اب positive terminal اور anode negative terminal بن جائے سو اب اگر یہاں پہ suitable frequency کی light strike کی جائے پہلی تو بات یہ کہ اگر میں یہاں پہ red orange یا پھر yellow color کی light strike کروں گا تو کوئی photolactic current exist نہیں کرے گا کیونکہ suitable frequency جو ہے وہ green color سے start ہو رہی ہے تو اگر میں نے یہاں پہ green color کے 3 photons strike کروائے ہیں تو یہاں سے photolactic current detect ہو رہا ہے اور اس کے against یہ electrons emit ہو رہے ہیں لیکن electrons کو جو cathode plate ہے وہاں attractive force اور anode plate ہے وہاں repulsive force feel ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس traveling کے دوران energy lose کر رہے ہیں اور رکھ نا چاہ رہے ہیں that means ہم یہاں پہ لکھیں گے loss in kinetic energy of the photo electrons is equal to gain in electric potential energy of the photo electrons that means میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ جو loss in kinetic energy ہے delta ke وہ gain in electric potential energy delta u کے equal ہے اور ظاہری بات ہے kinetic energy کی initial value زیادہ ہے اور final value کم ہے تو loss میں initial value پہلے اور final بعد میں لکھی جاتی ہے اس کے علاوہ جو electrical potential energy ہے وہ چونکہ gain ہو رہی ہے تو final value پہلے اور initial بعد میں لکھی جائے گی further اب اگر ہم اس expression میں یہ put کر دیں 1 over 2 m v initial square minus 1 over 2 m v final square اور یہاں پہ لکھ دیں q v final minus v v initial جہاں پہ یہ capital v ہے یہ potential کو represent کر رہے ہیں تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جو ایک electron ہے اس کی initial velocity ہے v i وہ v max ہے v max سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ یہ جو electrons emit ہو رہے ہیں یہ different velocities اور kinetic energy سے emit ہو رہے ہیں کوئی electron ہے اس کی velocity اور kinetic energy کم ہے کسی کی زیادہ ہے اور کسی کی بہت ہی کم ہے تو چونکہ یہ photo electrons different kinetic energies اور velocity سے emit ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بات کس کی کر رہے ہیں صرف اس electron کی initial velocity کی جو سب سے زیادہ value of velocity اور kinetic energy رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ consider کر رہے ہیں کہ vf کی value کی ہے اس کی value 0 ہے تو اس وجہ سے یہ equation بن جائے گی 1 over 2 m v maximum کا square اور یہ term چونکہ 0 ہو چکی ہے اسے رہنے دیتے ہیں اور فردر یہاں پہ q اور 7 delta v of applied potential difference لکھا جائے گا اب چونکہ electron cathode سے anode کی طرف جا رہا ہے اور final point پہ جو potential ہے وہ low ہے اور یہ initial point ہے اس پہ potential کی value high ہے تو اس وجہ سے یہ delta v ہے جو vf minus v i equal ہے اس کی value negative میں ہوگی سو آپ یہاں پہ delta v کے اندر v initial 0 point consider کرتے ہوئے delta v کے جگہ پہ صرف minus v لکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی q کی جگہ پہ بھی minus e لکھا جائے گا جس کی وجہ سے expression بن جائے گا 1 over 2 mv maximum square is equal to minus e times minus v that means the expression بن جائے گا 1 over 2 m v maximum square is equal اسے کیا کہا جائے گا اسے کہا جائے گا v not اور v not کیا ہے v not ہے stopping potential اس وجہ سے equation لکھی جائے گی 1 over 2 m v maximum square is equal to e v not so یہ ایک important equation ہے اور stopping potential کو represent کر رہی ہے so اب اگر ہم اس graph کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو value ہے negative potential کی جو اس طرف یہاں پہ draw کی گئی ہے تو اس کے against یہاں پہ اگر 3 photons represented ہیں اور 3 electrons represented ہیں تو جیسے potential کی value negative کریں گے تو جو electron cathode plate سے anode plate تک پہنچ رہے تھے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جائے کی اور ایک potential کی value جس کا نام V naught یا stopping potential ہے وہاں پہ آکے most energetic photo electron بھی anode plate تک نہیں پہنچ پائے گا یہاں پہ یہ photo electrons emit ہوئے ہیں ہم نے کیا کہا کہ یہ ایک ایسی plate سے جو positive potential پہ ہے ایک ایسی plate کی طرف جا رہی ہے یہ anode ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے cathode سو اب یہاں سے repulsive force مل رہی ہے یہاں سے attractive force مل رہی ہے electrons کو سب سے پہلے سب سے کم energy یا velocity والا electron رکھ جائے گا اس کے بعد اس سے زیادہ kinetic energy اور velocity والا electron رکھے گا اور سب سے آخر میں جو stop potential ہے اس کے اوپر most energetic electron بھی stop کر جائے اور anode تک نہیں پہنچ پائے گا اور یہ photo electric current ہے اس magnitude ہوتے zero ہو جائے گا سو اب اگر یہاں پہ ہم بات کریں کہ جو photons کی تعداد ہے وہ ہم increase کر رہے ہیں 3 سے 5 کر دی ہے تو یہاں پہ جو electrons emit ہو رہے ہیں وہ بھی 3 سے 5 ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو electrons کے اوپر موجود ہوں گے ان کی بھی different energies ہوں گی لیکن intensity of photons تبدیل کرنے سے یہاں پہ جو different electrons ہیں ان کی maximum kinetic energy تبدیل نہیں ہوگی اور اگر سب سے آخر میں یہ electron رک رہا تھا تو ابھی بھی سب سے آخر میں اس نے ہی رکنا ہے ہاں درمیان میں چونکہ اور electrons بھی different energies کے ساتھ موجود ہیں جن کی maximum value اس کے برابر ہو سکتی ہے اس وجہ سے کیا ہوگا کہ intensity increase کرنے سے جب first configuration میں یہ photoelectric current تھا تو اب reverse connections کے بعد یہاں پہ photoelectric current decrease تو کرے گا initially electrons کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن finally جب آخری اور most energetic electron نے یہاں پہ رک جانا ہے anode plate تک پہنچ سے تو اس کے stopping potential کی value اتنی ہی رہے گی کیوں 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 کے نہ vmax تبدیل ہوا ہے نہ v0 کی value تبدیل ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا increasing intensity of incident photons یا electromagnetic radiation بھی لکھ سکھ نی ہے has no effect on maximum kinetic energy اور velocity of photo electrons and their stopping potential so آپ چاہے intensity کو increase کریں یا decrease کریں اس سے جو سب سے زیادہ energy والے photo electrons ہیں ان کی velocity اور kinetic energy تبدیل نہیں ہوتی اس لئے stopping potential کی value بھی change نہیں ہوتی so یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو stopping potential ہے chis دو چیزوں کے اوپر depend کرتا ہے پہلی چیز ہے type of metals جس کی آپ نے cathode plate بنائی ہے اب اگر یہاں پہ بات کریں frequency of incident light یا پھر in general use کر لیں word electromagnetic radiations کا so اگر میں یہاں پہ یہ بات کہ ہوں کہ جو ہم metal surface use کر رہے ہیں اس کے لیے suitable frequency جسے ہم threshold frequency f0 کہتے ہیں اور اس سے corresponding wavelength کی value کو ہم cut off wavelength کہتے ہیں اس frequency سے کم frequency کے اوپر یا اس wavelength سے زیادہ wavelength کے اوپر کوئی photoelectric emission نہیں ہوتا اور یہاں پہ یہ جو energy ہے اس کے لیے یہ relation ہے لیکن لیکن جیسے بیٹری کی polarity reverse ہوگی تو جو stopping potential کی value ہے وہ اتنی ہی رہے گی ایسے ہی اگر wallet color کا photon use کیا جائے تو جو actual connections ہیں ان میں اگر photons کی تعداد پانچ ہی ہے تو ان کی تعداد جو photo electrons کی تعداد ہے وہ تبدیل نہیں ہونی لیکن polarity reverse کرتے ہی جو stopping potential ہے اس کی value اتنی ہی رہے گی تو یہ ہم نے photo electric current کے مختلف قسم کے aspects جو کہ experimental ہیں یہ discuss کیے ہیں سو اب ہم ان results کو ذرا brief کر لیتے ہیں the important results of the experiment کی heading کے under so جو important results ہیں ان میں number one کیا ہے the electrons are emitted with different energies the maximum energy of photo electrons depends on the particular metal surface جیسے کہ ہم نے discuss کیا کہ اگر ایک group میں آپ downward direction میں آتے ہیں تو same frequency کے اوپر کسی ایک photon سے emitted جو photo electron ہے اس کی energy بڑھتی چلی جاتی ہے اور کسی ایک period میں اگر آپ left سے right چلیں تو پھر یہ جو energy ہے یہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس پر depend سے photo electric effect نہیں دیتا تو آپ چاہے پھر red color کی light کے لیے کوئی star جو red color کی light emit کر رہا ہو وہ اس کے past car دیں تو بھی photo electric current نہیں flow کرے گا کوئی photo electrons emit نہیں ہوں گے تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر frequency suitable نہیں ہے تو light کو جس kadar مرضی intense کر لیں کوئی photo electric effect نہیں ہو گا اس کے بعد ہے result number 3 electrons are emitted instant taneously that means جیسے ہی light پرتی ہے تو electrons emit ہنا start ہو جاتے ہیں the intensity of light determines only their number that means electrons کی تعداد بڑھانے سے that means photons کی تعداد بڑھانے سے صرف photo electrons کی تعداد بڑھتی ہے کسی ایک اکیلے electrons کی energy نہیں بڑھ جاتی اور یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں these results certificates with classical electromagnetic wave theory یہ الیکٹرومیگنیٹک ویب تھیوری سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ تھیوری اس ایفیکٹ کو ایکسپلین کرنے میں ناکام تھی حالانکہ یہ جو ایکسپریمنٹ ہے یہ کانٹم میکینکس کے آنے سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا تو بھائی اگر یہاں پہ اس طریقے سے ہم ایک کیتھوڈ پلیٹ کنسیڈر کریں اور یہ کنیکٹڈ ہو کسی بیٹری کے ساتھ لیٹسے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور یہاں پہ ایک جو پول یا راٹ کی طرح کا ٹرمینل ہے وہ کنیکٹڈ ہو پوزٹیو ٹرمینل آف بیٹری کے ساتھ یا نہ بھی کنیکٹ ہو صرف پات کمپلیٹ ہو تو یہاں پہ جب لائٹ پڑتی ہے فر ایکسپل گرین کلر کی جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے کہ یہی سوٹیبل فریکوینسی رکھتی ہے تو یہاں پہ ایک الیکٹرون ایمٹ ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ہم گرین کے بجائے ییلو کلر کی لائٹ یوز کر رہی ہیں تو ییلو کلر کا فوٹون ایک بھی فوٹو الیکٹرون ایمٹ کروانے کے قابل نہیں ہوگا تو کلاسیکل تھیوری کے مطابق اگر ایک ویف پیکٹ کے اندر تو کلاسیکل تھیوری کے مطابق اگر اس ویف میں اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ یہاں سے الیکٹرون کو ایمٹ کروا سکے میٹل سپس سے تو آپ ویف کی تعداد بڑھا دیں جب اس لیے سے ویف سپر ایمپوز ہوں گی تو ظاہری بات ہے ریزلٹنٹ ویف کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ انکریز کر جائے گا تو آپ زیادہ ایمپلیٹیوڈ والی ویف یہاں پر میٹل سرفس پر سٹرائک کروا دیں تو پھر یہاں سے فوٹو الیکٹرون ایمٹ ہو جانا چاہیے لیکن پریکٹیکل جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر مرضی آپ اس لائٹ کی انٹیسٹی انکریز کر لیں کوئی فوٹو الیکٹرون ایمٹ نہیں ہوتا آپ چاہے یہاں پر ییلو کلر کی لائٹ ایمٹ کرنے والا کوئی سٹار بھی لے آئیں میٹل کی سرفس میلٹ کر جائے گی میٹل میلٹ کر جائے گا لیکن یہاں سے کوئی فوٹو الیکٹرون ایمٹ نہیں ہونے والا سو یہ جو بیہیویر ہے یہ کلاسیکل الیکٹر مگنیٹک ویف تھیوری سے کونٹرائڈکٹ کرتا ہے کہ کیوں ایک سے زیادہ جو ویفز ہیں وہ سپر ایمپوز ہوتے ہوئے زیادہ ایمپلیٹیوڈ والی ویف بناتے ہوئے فوٹو الیکٹرون ایمٹ کروانے میں نکام رہتی ہیں اگر ان میں سے ایک ایک انڈویجول جو ویف ہے اس کی فریکوینسی تھریش ہولڈ فریکوینسی سے کم ہو اس کے علاوہ ہم نے جو یہاں پہ ایکسپریشن پڑا ہے کہ جس قدر زیادہ فریکوینسی والا انسیڈنٹ فوٹون ہوگا اور جس قدر شارٹ ویبلنٹھ والا انسیڈنٹ فوٹون ہوگا اس قدر ہی یہ جو الیکٹرون ہے یہ زیادہ ہائی کائنیٹک انرجی سے ایمٹ ہوگا جس کی کائنیٹک انرجی کی ویلیو ون اوور ٹو ایم وی میکسیمم سکوئر ہے اور اس کے کرسپوننگ جو سٹاپنگ پوٹینشل انرجی ہے جو سٹاپنگ پوٹینشل کے ساتھ اس طرح سے لنگڈ ہے وہ ویلیو بھی انکریز ہے اگر یہاں پہ جو فریکوینسی ہے وہ کوئی سوٹیبل فریکوینسی ہو تو تو یہاں پہ یہ ایفیکٹ کے زیادہ فریکوینسی سے زیادہ کائنیٹک انرجی والے الیکٹرونز ایمٹ ہونے ہیں اور ان کے سٹاپنگ پوٹینشل انرجی اور سٹاپنگ پوٹینشل کی ویلیو بھی زیادہ ہونی ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب ہم یہاں پہ فوٹونز کی تعداد انکریز کر دیتے ہیں تو یہ جو الیکٹرون ہے یہ زیادہ کائنیٹک انرجی کے ساتھ ایمٹ ہو ایسا کیوں نہیں ہے یہ بات بھی کلاسیکل الیکٹرومیگنیٹک ویو تھیوری ایکسپلین کرنے میں ناکام رہی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو میکسیمم کائنیٹک انرجی آف الیکٹرونز ہے اور میکسیمم ویلاؤسٹی ہے یہ صرف چندے کے الیکٹرونز ہی کیوں حاصل کر پاتے ہیں باقی الیکٹرونز یہ بیہیوئر کیوں نہیں شو کر پاتے تو یہ تمام باتیں جو ہیں کلاسیکل الیکٹرومیگنیٹک ویو تھیوری کے ذریعے اس ایکسپلین نہیں کی جا سکتی سو کونٹم تھیوری پرپوز ہونے کے بعد 1900 میں بائی میکس پلینک یہ سارے فینومینا ایکسپلین کیے البرٹ آئینسٹائن نے جس کے بارے میں ہم نے نیکسٹ ٹاپک میں پڑھنا ہے اب ہم اپنے آج کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ چند ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ کوسٹن ہے electrons from a metal electrons from a certain metal surface have stopping potential of 1 volt what must be the value of stopping potential of photoelectrons emitted from the same metal surface if intensity of incident electromagnetic radiations is doubled تو اگر ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ اس دگا کیوں پہ یہ anode ہے اور یہ cathode plate ہے اب اگر ہم یہاں پہ تین suitable frequency کے photons strike کرواتے ہیں تو اس کے اگینسٹ یہ تین photoelectrons different energy سیمٹ ہوتے ہیں جس میں سے کچھ electrons maximum kinetic energy اور velocity بھی رکھتے ہیں اگر ہم یہاں پہ intensity کو increase کر دیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو photoelectrons ہے ان کے numbers بھی increase کر جائیں گے لیکن جو maximum kinetic energy کسی بھی electron کی ہے وہ increase نہیں ہوگی وہ اتنی ہی رہے گی جتنی اس electron کی ہے جو سب سے زیادہ kinetic energy رکھتا ہے کوئی اور electron بھی maximum اتنی ہی رکھ سکتا ہے تو جب اس سے زیادہ kinetic energy نہیں ہونی تو اس کے against جو maximum potential energy چاہیے وہ بھی change نہیں ہونی سو 1 over 2 m v maximum square کے against جو q v 0 کی value ہے جس میں ہم q کی جگہ پہ e بھی لکھ سکتے ہیں تو جب maximum velocity تبدیل نہیں ہو رہی تو stopping potential کی value بھی تبدیل نہیں ہوگی سو اس صورت میں انصر ہوگا that is equal to 1 volt so intensity change کرنے سے stopping potential کی value change نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نے اس graph میں بھی یہ بات observe کی تھی پھر next question کیا ہے electrons from a metal surface have stopping potential of 1 volt what must be the value of stopping potential of photo electrons emitted from the same metal surface if frequency of incident electromagnetic radiation is doubled تو ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو incident photons ہیں ان کی energy اس expression سے frequency اور wavelength سے linked ہے کہ اگر wavelength کم frequency زیادہ ہوگی تو incident photons کی energy زیادہ ہوگی اور اس کے against جو electrons emit ہوں گے ان کی kinetic energy maximum کی value بھی زیادہ ہوگی اور ان کی velocity v maximum کی value بھی زیادہ ہوگی اور یہ v maximum linked ہے maximum electric potential energy سے اور یہ expression further link ہے stopping potential سے اس expression کے تحت تو اگر v maximum کی value زیادہ ہے تو stopping potential v not کی value بھی کیا ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک کم frequency کی light کو زیادہ frequency کی light سے replace کر دیں that means shorter wavelength کی light سے energy increase کر جائے k e maximum increase کرے گا v maximum increase کرے گا اور stopping potential کی value بھی 1 volt سے زیادہ ہو جائے گی اس لیے ہم یہاں پہ option choose کریں گے greater than 1 volt پھر اس کے بعد next question ہے electrons from a certain metal surface have stopping potential of 1 volt what must be the value of kinetic energy maximum kinetic energy of the electrons emitted from the metal surface تو k e maximum electric potential energy کی maximum value کے ساتھ اس رہ سے linked ہے so چونکہ یہاں پہ k e maximum کی value پوچھی گئی ہے تو اس side پہ ہم e v not لکھ لیتے ہیں تو e ki value 1 e equal ہے اور stromic potential 1 volt ہے تو یہ answer 1 e v equal ہونا چاہیے لیکن چونکہ ہماری options joules میں ہیں تو ہم یہاں پہ e ki جگہ پہ is ki value put کر لیتے ہیں 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulomb volt یا 1.6 into 10 raise to power minus 19 joules that is option c اس کے بعد next question ہے electrons from a certain metal surface have stopping potential of 1 volt what must be the value of maximum velocity of electrons emitted from the metal surface again ke max value u not equal है अब हमे u not ki value पता है किस value इतनी है तो directly ये भी put कर सकते है या फिर हम completely solve भी कर सकते है तो अगर completely solve करे तो 1 over 2 m v maximum square किस equal होगा e v not equal होगा तो अगर हम यहां पे v maximum square का formula बनाए तो वो क्या होगा 2e v not over m और further v maximum का expression कैसे आएगा जब हम इस equation में दोनो sides के ओपर square root ले ले लेंगे इस तो v maximum expression है यह बन जाएगा 2e v not over m और stem का hole under root है so value substitute कर दीजे v maximum की value क्या बने 2 into electronic charge 1.6 into 10 लिखना है और mass of electron की value कितनी है it is 9.1 into 10 raise to power minus 31 kg hole under root तो इस term को solve कर लेते है so v maximum value क्या बन रही है यहाँ 2 को 1.6 से multiply कर 3.2 into 10 to power minus 19 और denominator में मौजूद है 9.1 into 10 raise to power minus 31 और units है coulomb volt over kg और इस term की हम और इस term की हम ने square root भी लेनी है so v maximum is equal to 3.2 into 10 raise to power minus 19 over 9.1 into 10 raise to power minus 31 hole under root coulomb volt over kg under root so calculator पर solve की जिए तो जो v maximum का answer होगा 5 9 2 9 9 9 9 0.45 meter per second scientific notation में लिखा जाए 5.9 into 10 raise to power क्या लिखा जाए 1 2 3 4 5 5 meter per second और अगर 1 digit की rounding off कर ले तो ये value 6 into 10 raise to power 5 meter per second बनेगी और further अगर हम इसको इसको इस्तरा लिख लिख ले 6 into 10 raise to power 2 into 10 raise to power 3 meter per second तो ये 10 to power 3 meter kilometer लिखा जाएगा और value बन जाएगी 600 इसमें हमने 6 को 10 to power 2 से multiply कर दिया है kilometer per second फर्दर अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो units है coulomb volt over kilogram under root ये meter per second के equal किस तो इसके लिए हम unit solve कर लेती है coulomb volt over kilogram under root हम ये बात जानते है कि कि किस equal होता है ये IT कि होता है इसलिए coulomb की जगा पे ampere second put कि जा सकता है और हम ये बात भी जानते है कि potential difference work done per unit charge होता है तो V की जगा पे हम joule per coulomb भी put कर सकते है और further work का expression है ये f dot d होता है जिसकी वज़ा से joule replace किया जाए जाए newton meter से और further newton force के unit है तो f is equal to m1 expression से newton की जगा पे kilogram meter per second square substitute किया सकता है हम यहाँ पे क्या करेंगे coulomb की जगा नेक्स टेप में सब्स्टिटिशन करते है अगर required हुआ वोल्ट की जगा पे लिखती जूल पर coulomb इससे क्या होगा coulomb की सब्स्टिटिशन नहीं करनी पड़ेगी coulomb coulomb से cancel out हो जाएगा और एक्स्टिशन बन जाएगा joule पर kg फिर फर्दर हम joule की जगा पे newton meter लिखेंगे और denominator में kg as it is मौजूद होगा फर्दर newton की जगा पे kilogram meter per second square आएगा और 7 meter over kg as it units कर जाएंगे और meter per second के units बचेंगे इसका मतलब है कि हमने यहां पे यह जो units लिखे थे यह cancellation के बाद velocity units meter per second equally आते हैं और जो value है 600 meter per second इस हिसाब से हमारी correct option है वो है option C तो I hope आपको यहां तक के हमारे जो questions से वो समझ में आगे होंगे Dear students आज के lecture में हमने यह देखा कि किस तरीके से photoelectric effect classical electromagnetic wave theory की base के उपर explain नहीं हो सका तो इसकी explanation quantum theory की base के उपर Einstein स्टैन ने की सो यह explanation हम next lecture में continue करेंगे सो until then Allah हाफिज